نمسکار دوستوں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میرے چینل لون منتری میں اور اس طرح میں میری موبائل کی سکرین پر ہوں ایک کافی بڑی نیوز لے کے آیا ہوں آپ کے سامنے یہاں پر دیکھے لیا ہے دوستوں یہاں پہ پورا کیا خبر ہے بتاؤں گا گوگل کیا پولیسی لارہی ہے لون ایپ کے لیے تو اگر آپ چینل پہ نئے آئے ہیں دوستوں تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور یہ ویڈیو ادھرک سے ادھرک لوگوں کو ضرور شیئر کریے گا تو دوستوں جیسا کہ معلوم ہے کہ لون ایپ کی کلپ پہ جو خلاف جو ایک مہم چل رہی ہے لاست چھ مہنے سے کافی لوگوں کو گرفتاری کی گئی ہے چائنیز لوگوں سے لے کر انڈین لوگ تک پکڑے گئے ہیں پونے میں ہیڈر آباد میں اندار میں بھوپال میں گڑگاؤں میں کافی جگہ لوگ پکڑے گئے ہیں ایرسٹ ہوئے ہیں اور ساتھ میں ایک چیز اور بھی ہوئی ہے کافی زیادہ لون ایپس ہیں جو گوگل پلیس سے ہٹا دی گئی ہیں لیکن اس کے بعد بھی جو لون ایپس کا حراسمنٹ ہے وہ کم نہیں ہو رہا ہے ابھی بھی کچھ ایپس ہیں جو حراس کر رہی ہیں تو یہاں پہ گوگل نے لکھا ہے کہ گوگل has announced major changes to its google play develop policy that will disallow application from accessing high risk information اور sensitive permission from other app installed on android device یعنی گوگل نے announce کیا ہے کہ وہ اپنی policy میں اور اپنی جو settings ہوتی ہیں کی technology ہے اس میں کافی زیادہ changes لا رہے ہیں اور جو بھی ایپس ہیں جو بھائی permission مانتی ہیں کافی زیادہ sensitive جو users کا data لینے کے لیے اس پہ allow کرنے کے لیے اس کو وہ disable کر دیں گی یعنی اب کوئی بھی جو ایپ ہے جو آپ android device میں آپ انسٹال کرو گے وہ اگر آپ کی جو contact list یا ایسی کوئی جو high sensitive permission ہے وہ آپ access نہیں کر پائے گا تو ظاہر سے پتا چلتا ہے کہ اگر گوگل ایسا stuff اٹھاتا ہے کیونکہ وہاں بات چل رہی ہے تو کافی ساری جو لوگوں کو harassment ہوتا تھا اس سے وہ بچ جائیں گے اور ان کا جو ایپ والے جو الٹی سیدھی بات کرتے تھے اس میں بھی اس میں روک ضرور آئے گی آگے کہتے ہیں کہ the move also aims to stop application access to installed app inventory on android device until impact to ability undercode user phasing function یعنی بھائی inventories میں مطلب ہوتا یہاں پہ جو بھی customer کا data ہوتا تھا وہ جو ہے اب وہ شاید وہ لوگ نہیں لے پائیں گے اس پر پیش بھائی google on play console support page the changes in the developer programming policy will come into effect on may 5th 2021 یعنی جو گوگل نے یہ بات کہی اپنے play کا اپنے جو ان کا google play کا support page ہے انہوں نے بولا ہے یہ جو changes ہیں یہ پانچ مئی 2001 سے لاغو ہو جائیں گے یعنی اس کے بعد جو اب apps آئیں گی یعنی اس کے بعد آپ جو apps سے لوگے تو اس میں جو آپ کا data ہے آپ کا جو contact list ہیں وہ apps آپ نہیں لے پائیں گی کافی بڑی خبر ہے اور گوگل نے میرے ساتھ سے دوست نے آپ نے کافی اچھا ایک step اٹھایا ہے آگے کہتے ہیں google explained that the step is taken in line with existing policy as google play regard device inventory of stored app from user device to personal and sensitive information کیونکہ بھائی یہاں پر آپ کو معلوم ہے google play نے یہ step سے اٹھایا ہے کہ already کافی زیادہ ان کے sensitive permission تھی وہ کیا کہتے ہیں یہاں پر جو apps والے تھے وہ ان کا چھڑا لیتے تھے آگے کہتے ہیں google said it reviewed hundreds of lending apps in india and remove those the violated stamps and loan tenure اور کافی زیادہ apps تھی جو بھائی پیسہ دیتی تھی اور جو google کی جو ایک policy تھی ان کو ویلویٹ کرتی تھی اور tenure جیسے tenure اور اور ان کی جو privacy تھی وہ already ہٹا چکے ہیں it also said that developer must only access permission data necessary to implement current feature as service as mentioned if developer app does not meet the requirement or acceptable use of inventory it must remove from the app main fest یعنی اس کے بعد بھی اگر کوئی جو app ہاتی install ہوتی ہے اپ انسٹال جو اپ کا جو پورا انٹر فیس ہوتا ہے یدھی اپ والے بھی ابھی بھی کچھ ایسی چیز رکھتے ہیں کہ آپ کو loan لینے کے لیے permission کے لیے وہ آپ کے کانٹیک لیے سے ڈیٹا کے لیے وہ اس کا جو ایکسس کے لیے اوکے آپ سے permission مانگیں گے ایسی ساری اپ بھی جو ہوں گی وہ loan google place سے ہٹا دی جائیں گی in that case کہتے ہیں آگے کیا کہتے ہیں in case that app meets the policy requirement for acceptable use of app inventory they are required to declare high risk permission using the declaration form and the play console if apps fail to meet policy requirements or developer do not sample declaration form the app may remove from the google play the declaration must be revised and updated with accurate information in that case data changes to compile with the policy changes آگے دوستو یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی اپ اگر ایسی ہے اور اس کو data access کرنا ہوگا تو اس کو high risk permission کا ایک form ہوگا وہ بھرنا ہوگا اور اس میں بھی google کے اپنے ایک مابڈنڈ ہوں گے ایک پیرامیٹرز ہوں گے اس کے کونگی وہ آگے اپنا کام کر سکتی ہے اور اگر وہ اس کو ایسا نہیں کرتی ہے یعنی high risk application form نہیں بھرتی ہے اس کے بعد بھی اپنا glows play store میں اپنا ایپ چلاتی ہے تو وہ اس کو ہٹا دیا جائے گا تو گائنس کافی اچھا ہے کافی بڑا article ہے یہ article جو ہے اس میں جو main main چیز تھی وہ میں نے آپ کو یہاں پہ بتا دی ہے اور یہ جو policy change ہو رہی ہے یہ پانچ مئی 2021 ہوگی اس ایپ کا جو پورا اگر آپ article پڑھنا چاہتے ہیں تو description box میں میں پورس کا لنک دے دوں گا آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں inc42 کا یہ article ہے تو دوستو یہ اگر جو پانچ مئی کے بعد اگر آپ تو ویسے میں میں کہتا ہوں آپ loan مت لو ایپ سے میں کبھی support نہیں کرتا ہوں لیکن پھر بھی اگر آپ اس کے بعد سے کبھی بھی کوئی loan لیتے ہو تو جو آپ کے contact list آپ کے data آپ چراتے تھے وہ آپ نہیں کر پائیں گے تو google کی ایک کافی بڑی اور کافی اچھی ایک مہیم ہے اور کافی اچھا ایک step اٹھایا ہے تو کافی public اس میں ان کا فائدہ ملے گا تو guys ابھی آپ کو کرنا کیا ہے فٹا پھر یہ news اپنے دوستوں یارو سب میں relative میں فیلا دینے کا ہے ویڈیو کو شیئر کر کے اور بھائی اپنا ایک like دے دینا جس سے ہمارا motivation بڑھتا ہے اور نئے نئے update آپ کے لئے ہم یہ loan mantri channel لاتا رہتا ہے تو دوستو نئے update کے ساتھ پھر سے ملیں گے تب تک لیے نمشکار جائے ہند وندے ماترم